موسیقی علی انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوٹی اینڈ ٹیکس ٹائل تاریخ ہے آج ٹونٹی ایٹھ ڈیسمبر جب بک آپ کی تین سو چو سٹھ بھی ہے اچھا یہاں میں آپ کو اس کا جب نمبر تھری کا ایک لاسٹ ٹاپک ہے فور کوارڈرنٹ کنٹرول پڑھا رہا ہوں کیوں پڑھا رہا ہوں جو میں چیپٹر فور پہلے آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کو جو نیکسٹ ٹاپک اس میں فور کوارڈرنٹ ہے تو میں پہلے فور کوارڈرنٹ کا نظریہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فور کوارڈرنٹ ہے کیا پھر انشاءاللہ آنے والی لیکچر میں آپ کو میں فور کوارڈرنٹ کنٹرول ریکٹیفائر یا انوائٹر ٹاپک کے امطلعے پر پڑھاؤں گا اب فور کوارڈرنٹ یا میرے پاس ایک ڈائرہ ہے ڈائرے کا اگر چار حصوں میں برابر تقسیم کر لیا جائے تو ڈائرے کا ایک حصہ کوارڈرنٹ کہا لاتا ہے چونکہ یہ ڈائرے کا چتھائی حصہ ہے اس لئے کہ اسے فور کوارڈرنٹ کہتے ہیں اب اس کو دیکھیں یہ ڈائرہ ہے میں نے اس کے تین حصے کر دیمی چار اسے کر لیے وائے اور بی ڈیش ایکس اور ایکس ڈیش وائے اور بی ڈیش ٹیک ہے تو جو دائرے کا پہنا حصہ ہے وہ زیرو سے لے کر نائٹی ڈیری تک مستمل ہے اس میں کرنٹ اور والٹ ایج دونوں کی ویلیو پوزیٹیف ہے اور یہ اس کا فرسٹ چوز ہے سیکنڈ یہ کرنٹ اور والٹ ایج کی ویلیو مختلف ہے والٹ ایج نیگٹیف کرنٹ ووزیٹیف اور اس کا حصہ نائٹی سے لے کر وان ایٹی ڈیری تک مستمل ہے اور یہ سیکنڈ حصہ ہے اس کا پھر تھرڈ حصہ اس میں کرنٹ بی نیگٹیف والٹ ایج بی نیگٹیف دونوں کی ویلیو کیا ہیں نیگٹیف ہے اور یہ وان ایٹی سے ڈیری پر مستمل ہے اور یہ اس کا کہہ ہے چوتھا حصہ یعنی کہ اس میں والٹ ایج پوزیٹیف اور پرنٹ نیگٹیف اور یہ ڈو سیونٹی سے ڈری سکس پی ڈیری تک مستمل ہے اب جگہ پر والٹ ایج اور پرنٹ کی ویلیو سیم ہو دونوں کی ویلیو غصبت ہو یا منفی ہو بس ایک جیسی ہو وہاں پر ہم ریکٹیفائن کا عمل یعنی کہ ایسی سپنائی ٹو نان پیور ڈی سی اگر فلٹر ہوگا تو پیور ڈی سی اگر فلٹر لگا دیں گے تو اس میں تبدیل ہو جائے گی پیور ڈی سی میں تو ہم سکے فرسٹ اور تھرڈ پارڈ کے اندر یعنی کہ اگر ہم ایسی آر کو زیرو سے نائنٹی یا وارنٹی سے ٹو سیمارٹی ڈگری کے درمیان ٹرگر کروائیں گے تو ریکٹیفائن کا عمل ہوگا اور دوسرا دیکھیں اگر ہم اس ٹرینٹ کی ویلیو اور ورڈیج کی ویلیو مختلف ہیں یوں پر ورڈیج نیگٹیف پرنٹ فوزٹیف نیچے والے میں دیکھیں ورڈیج فوزٹیف پرنٹ نیگٹیف یعنی کہ سیکنڈ آئے پورچ اس میں انورٹنگ کا عمل ہوگا انورٹنگ کیا کرتے ہیں جس میں سپلائی ایسی سے واقع ایسی کی جانب کیا ہوگی متقل ہوگی تو ہم اس عمل کو کیا کہیں گے انورٹنگ ہے کہیں گے سمجھانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ اب ہم نے ایک ٹاپک پڑھنا ہے ڈیول کنورٹر جس میں دو بریجز کو انٹی پیرنل انداز میں جوڑ دیا جائے تو وہ انورٹر اور کنورٹر دونوں کے طور پر کام کرتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ سی آر کو کس اینگل کا ٹرگر کروا رہے ہیں اگر زیرو سے نائیٹی اور وان ایٹی سے ٹو سی ایٹی سے بگری کے درمیان ٹرگر کروائیں گے پڑکٹی فائن کا عمل ہوگا اور اگر وان نائیٹی سے وان ایٹی اور ٹو سی ایٹی سے سکسٹی کے درمیان ٹرگر کروائیں گے تو انورٹنگ کا عمل ہوگا تینکیو میرا آج کا لیکچر آپ کے لیے اتنا ہی سکتا ہے